اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو دن ایدر و لاغ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سکون سے گرمیاں گزار رہے ہوں گے جہاں پہ بارش ہو رہی ہے ان لوگوں کے لئے نعمت ہے ہم ابھی تک گرمی میں ہی ہیں تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آج آئے ہیں ہم ویڈو شاپنگ کرنے ویڈو شاپنگ کرنے کہاں ہم آئے ہیں برینڈڈ بیگز والے شاپ پہ یہ شاپ شاڑا سیٹی سینٹر کے بلکل قریب ہے اپوزٹ سائٹ پہ ہے آپ نے الوادہ سٹریٹ پہ جب دوبائی سے شاڑا کی طرف آئیں گے تو آپ کے رائٹ میں یہ شاپ آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہم آج اس کا ٹور کریں گے کہ ان کے پاس کون کون سے برینڈز موجود ہیں کون کون سے بیگز موجود ہیں تو ای نو لیڈیز تو فول انٹریسٹڈ ہوتی ہیں ویڈو شاپنگ میں اور مزے مزے کی چیزیں دیکھنے میں تو آج کا ولوگ ہے جناب لیڈیز کے لیے ویسے بھی نورملی میرے جو فولورز ہیں وہ لیڈیز ہی ہیں تو یہ جی ہو گیا اس شاپ کا اوورویو اس شاپ کا نام ہے شوناتی اور ان کے پاس تقریباً سب ہی برے برینڈ کے بیگز ہیں جی تو میری جو پریفرنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے زرہ بڑے بیگ ہوں زرہ ڈیفرنٹ قسم کی لک دے رہے ہوں ہینڈی ہونے چاہیے اور یہ جو باکس یا بیف کے سٹیپ لک دے رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے اور کیونکہ میں ایک بچی کی ماں ہوں تو مجھے بیبی بیگ الگ سے کیری کرنا پسند نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بڑا بیگ ہو اور جس میں بچی کا سمان بھی آ جائے دودھ پیمپر یہ سارے چیزیں میرے بیگ میں فٹ ہونی چاہیے تاکہ مجھے ایک الگ سے کوئی بیگ نہ پکڑنا پڑے یہاں پہ ہر طرح کے بیگ نظر آ جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ کتنا کلاسی سا لگ رہا ہے یہ چیک کریں آپ جناب یہ دیکھیں یہ بہت نائس لگ رہا تھا اور ابھی آپ کو ایک گرین سا یہ دیکھیں یہ تو مجھے بہت ہی ساتھ پسند آیا لیکن یہ چھوٹو سا تھا یہ صرف پارٹیز وغیرہ میں لے کر جانے کے لیے یا ویسے ہی جو ان میرے لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے کیری کرنا ہے ان کے لئے اچھا ہوتا ہے اور یہ جو اس طرح کا جو بیگ ہے نا یہ تو میری ماموں کو بہت ہی پسند آتی ہیں اس طرح کے ذرا ہینڈی سے بیگ تھوڑے بڑے بیگ اور کیری کرنے والے بیگ کیونکہ ہاتھ میں پکڑنا ان کو پسند نہیں ہے ان کو چاہیے کہ بھئی کیری ہو سکے یہ جناب پیچھے یہ چیتا پرنٹ والا بیگ ہے نا یہ بھی بڑا کیوٹ سا مجھے لگ رہا تھا یہ دیکھیں جی چھوٹو سا بیگ بھی ہے ان کے پاس بڑے سے بیگ بھی ہیں ہر طرح کے بیگ لوگوں کے پاس تھے یہ جی جناب یہ چک کر لیں آپ اس برینڈ کی تو ان کے پاس بہت اچھی کولیکشن تھی یہ دیکھیں جی یہ پنک بھی بہت اچھا مجھے لگا تھا اور یہ جو مسترڈ سا نا یہ بھی بہت اچھی لک بہت اچھی دے رہا تھا اور جو بیک پیک تو میرے فیوریٹ ہیں بیک پیک پکڑنا مجھے اتنا پسند ہے میرا دل کرتا ہے میرے مجھے جب بھی میں کسی جگہ پہ جاتی ہوں سب سے پہلے میں جس طرف اٹریکٹ ہوتی ہوں وہ بیک پیک ہوتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بیگ ہیں یہ بس شو مارنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں یا جن کو پسند ہے ان کو بھی پسند بھی ہوں گے مجھے اتنے کو خاص پسند نہیں ہے آج ہے جناب شادی والے کلچز کی طرف یہ چک کریں یہ دیکھیں جی اپنی بہن کی شادی پر میں یہ سارے جو کلچ ہیں وہ یہی سے لے کر گئی تھی یہی سے مطلب اس شاپ سے نہیں یہ شاپ تو اب ہم نے ایکسپلور کی ہے یوں ہی سے لے کر گئی تھی کلچز تو وہ بھی بہت ہی بہترین کلچز ہوتے ہیں ان لوگوں کے تو میں نے دیکھے ہیں بہت ہی بہترین کلچز ہیں اور پرائسنگ بھی ان لوگوں کی برینڈ کے حساب سے بہت اچھی ہے ایک چھوٹو سا پرس مجھے پسند آیا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اس کی پرائس بھی بلکہ میں نے چیک کی تھی کیا پرائس ہے اور اس پر میری نظر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ میں اپنے آپ کو گفٹ کر لوں یہ دیکھیں جی اور مزید کی بات کی ان کے پاس سیل بھی لگیوی تھی تو جو بھی پرائسیز ہیں اس سے کم ہی پرائس میں وہ مل رہے تھے تو سیل والی جگہ بجا کے مجھے تو بہت مزاتا ہے تو جناب آ جاتے ہیں اب ہم میکم وینٹی کی طرف یہ چیک کریں اتنے خوبصورت وینٹیز اتنی اٹریکٹیف تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے بعد آگئے ہم بچوں کے بیکس کی طرف جہاں پر پریزے صاحبہ پوٹر گئی تھی کہ ان کو ایک دو بیکس لینے ہی لینے ہے پسند آگے ایک دو بیکس لیکن میں ابھی پھر اس کی ماں ہوں یہ دیکھیں جی یہ کروکوڈیل والا تو اس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہ مینین والا بھی چھوڑ ہی نہیں رہی تھی جی یہ آیا پیپا پیگ والا بیک اور پیپا پیگ سے مجھے یاد آگے میری دوست نمرا اس کی کل برثی دے تھی تو اس کو ہیپی بیٹ دے یہ جی سارے بچوں کے بڑے بچوں کے سکول جانے والے بیگز ہیں کریکٹر والے بیگ بچوں کو اتنے پسند آتی ہیں ان لوگوں نے ڈیزنی کا پورا لگ سے سیکشن ہی بنایا ہوا تھا بچوں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ لیکن اب بیگز چیک کریں اتنے کیوٹ ہیں مجھے تو لیڈیز بیگ سے زیادہ کیوٹ یہ والے بیگز لگے ہیں اور میں ابھی ابھی تک چھوٹی بچی ہی ہوں یہ جی پریزے صاحبہ کو یہ والے بیگ پسند آ گیا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اب میں گھر لے کے چلی جاؤں لیکن یہ ٹریکلنگ بیگ کے طور پر بیگ ہیں اب ٹریکل اس نے کہاں کرنا ہے جب ٹریکل کرنا ہوگا تب دیکھی جائے گی لو جی یہ آگے ہیں جناب بریف کیسز اور ہینڈ کیری والے بیگ اور ساتھ میں جی یہ جو لگیج بیگ ہیں ٹریکل بیگ ہیں ہر طرح کے بیگ ہیں آپ بس بیگ کا نام لیں ان لوگ کے پاس بیگ لازم ہی ہوگا اور اتنا اچھا میٹیریل اتنا ریزنیبل پرائسز میں اور بقاعدہ برینڈڈ بیگ یہ جی جناب ادھر آپ جو شارجہ کے گردو نوامے رہنے والے لوگ ہیں اور برینڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہیں وہ تو لازم ہی در آئے یہ جی اس کے بعد آگے بیبی جیلو بیگ کی طرف اور اس بیگ میں سے ایک تو پری صاحبہ نے چھوڑا ہی نہیں یہ تو میں نے لازم لینا ہے بس پری کو ساتھ لے کے آنے یہ میرا کنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں پہ اڑ جاتی ہے یہ چیک کریں آپ بیبی بیگ اور یہ بہت ہینڈی بیبی بیگ ہوتے ہیں بیبی بیگ تو آپ نے لازم یہی والے لینے ہیں اس میں آپ دودھ رکھیں پیمپر رکھیں ہر چیز رکھیں یہ بہت ہی اچھے اور ہینڈی کے سمکے رہتے ہیں اور یہ کتا کیوٹو سا بیگ تھا یہ تو پری صاحبہ نے یہ پسند کیا بٹر فلائی والا اور یہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی تھوڑی سی آپ کو لگ دے دیتی ہوں ٹرائیول بیگ کی بھی آئی نو اس میں ہیتنا زیادہ کوئی انٹرسٹیڈ ہوتا نہیں ہے لیکن بس تھوڑی سی یوں لے لیں اور یہ والا بیگ مجھے بڑا پیارہ لگا تھا اور اب بھی ایک اور آگے جا کے آئے گا وہ بھی مجھے بڑا پیارہ لگا تھا یہ تو کتنا ہی اس کا کلر بہت اچھا لگ رہا تھا تو شاید میں ایک آدھ پر اپنا ہاتھ ساف کر رہی لوں گے یہ شاپ آئی تنک جینوری یا فیبرری میں اسی سال یہاں پہ اوپن ہوئی ہے اس سے پہلے یہاں پہ بچوں کے کپڑوں کی دکان تھی تو بچوں کے کپڑے بھی بہت اچھے مل گئے تھے مجھے پریزے کی اس کے چاچوں کی شادی تھی تو وہاں کے لیے میں نے یہاں سے کپڑے لے لیے تھے تو کیونکہ وہ شاپ کلوزنگ والے ڈیس تھی تو مجھے ڈسکاونٹ میں لیا تھا ڈسکاونٹ میں تو میں بہت زیادہ ہی پی ہوتی ہوں تو پھر میں نے شادی کے سارے کپڑے اس کے یہاں سے لے لیے تھے یہ یلو بیک چک کریں یہ مجھے بہت اٹریک کر رہا تھا لیکن یہ تھوڑا سا میرے حساب سے زیادہ بڑا ہے اور یہ والا جناب اس کی تھوڑا سی فنگ لک دے رہا تھا زرہ کالیج گوئنگ گلز کے لیے یہ والا زرہ اچھا ہے لگتا ہے اور یہ بیک پیک پہ تو ویسے ہی میں فیدہ ہوں یہ تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے اور یہ بلیک بیک بیک بس ماما ٹائپس یہ جی ایلیفنٹ والا بیک اور یہ بیک جو ہے یہ مجھے کو پسند آگیا تھا کہتی یہ بڑا پیارے لگ رہے تو جناب ہمیں تو بہت مزایا اب آگے آپ کو ان کا انسٹرگرام ہینڈل فیس بک ہینڈل اور ویب سیٹ بتا دیتی ہوں آپ آن لین بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے چھوٹے سے پبلک سر ویس میسیج کے ساتھ کہ ہینڈ سانیٹائز کرنا بہت ضروری ہے آہاں ہمیں دیں آپ اجازت ہمارے طرف سے اللہ حافظ اپنے رکھیں ڈیر سارا خیال ٹھیک ہے ٹھیک ہے